موسیقی اپوزیشن اتحاد حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار شہر اقتدار میں سچ گیا پنڈال آزادی مارچ کے شرکہ کا پشاور مول پر پڑاؤ مولانا فضل الرحمان محمود اچھکزئی کنٹینر پر موجود سربرا جیو آئی فے آج آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے شہباز شریف بھی مولانا کے کنٹینر پر پہنچیں گے شرکہ کا لہو گرمائیں گے نواز شریف کا خط بھی پڑھ کر سنائیں گے وفاقی دار الحکومت کی سڑکوں پر کنٹینرز کی بھرمار شہری سارا دن ہوتے رہے خار روڈ بلوک ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ معمول سے کم میٹرو بس بھی بن دفاتر جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا طلبہ اور سکول کالج نہ پہنچ سکے اسلام آباد میں پرائیوٹ سکولز آج دوسرے روز بھی بن رہے ادھر پھر دوستہ شکوان کہتی ہیں آج کرپشن زدہ چہرے ایک کنٹینرز پار اکٹھے ہوں گے آپ نے جتنی دیر بیٹھنا ہے بیٹھیں کھانا ختم ہو جائے گا تو آر بھیجوا دیں گے اے نارو نہیں ملے گا وزیراعظم عمران خان کا اپوزیشن کو دو ٹوک پیغام کہا پچھلے دس سال یہ سارا گلدستہ ملک پر حکومت کر رہا تھا بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے وہ بھی آ گیا ان کے سارے کرپشن کے کیسے سامنے آ چکے ہیں بات کرتے ہیں اسلام کی اور اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے ہیں توہینِ عدالت کیس عدالت کو متنازع بنانے کی حد تک فردوستہ شکوان کی غیر مشروط معفی قبول منگل کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریو مارکس میں کہا کہ عدالت کو مطمئن کریں آپ کی گفتگو کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں تھی تاجرز، کاروباری افراد اور شہریوں کی شکایات کا حل تلاش حکومت کا ایف بی آر کو ختم کر کے ٹیکس کلیکشن کا نیا ادارہ تشکیل دینے کا فیصلہ نئے ادارے کا نام پاکستان ریوینیو آتھارٹی ہوگا کسٹم اور انٹرنل ریوینیو کے الہدہ الہدہ بورٹ ہوں گے دونوں بورٹ خود مختار حیثیت میں کام کریں وزیراعظم نے گرین سگنل دے دی پاکستان ریلوے میں حادثات کا سلسلہ رکھ نہ سکا شکارپور میں سکھر ایکسپریس میں آگ بھڑک اٹھی آتی زدگی کے پائز دو بوگیوں کو نقصان پہنچا پولیس کے مطابق بوگیوں میں آگ شارٹ سرکر کے پائز لگی ٹرین کراچی سے جیک واباد جا رہی تھی سانہ تیز گام ایکسپریس پیپلز پارٹی کا آج رہیم یار خان میں ہونے والا جلسہ ملتوی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول پھٹو نے جلسے سے خطاب کرنا تھا ادھر تیز وارش شارانتھی نے جلسہ گاہ کا نظام درہم برہم کر ڈالا گراؤنڈ بارش کے پانی سے بھر گیا سروسیز اسپطال میں زیر علاج نواز شریف کی صحت میں بہتری پلیٹ لیٹس نے کیامن ہزار تک پہنچ گئے میڈیکل بوٹ کا نواز شریف کا تفصیلی سے بھی معاینہ پلیٹ لیٹس برقرار رکھنے کے لیے سٹی رائٹس کا استعمال کم کرنے کا فیصلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں انشاءال سلمان ہیڈلائنز آپ نے جانی ہم خبر سے آغاز کریں ہم کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈانل ٹرم کی جانب سے کی گئی تنقید کے بعد برطانوی حکومت نے ڈٹ کر بریکزٹ معایدے کا دفاع کیا ہے ہاؤزنگ سیکیٹری رابرٹ جینرکن کے کہا کہ وزیراعظم بورس جانسن کی پیش کردہ ڈیل برطانیہ کو پوری دنیا کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیلز کرنے کا موقع فراہم کرے گی تفصیلات عدیل ڈینیل کی اس ریپورٹ میں جیرمی کوربین نے الزام آئیت کیا ہے کہ اپنے دوست بورس جانسن کی کامیابی کے لیے ٹرمپ برطانیہ کے انتخابات میں مداخلت کر رہے ہیں برطانیہ میں عام انتخابات 12 دسمبر کو منقد کیے جائیں گے جنوبی مشہور کی لندن میں دو بسوں اور ایک گاڑی کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص حلاق جبکہ پندرہ افراد زخمی ہو گئے زخمی افراد میں سے تین کی حالت تشویش نہ گئے سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں سفیران عامن برطانیہ کی طرف سے لندن سے آئے ہوئے مشہور شاعر قدیر منان اور شکیل کمر کے اعزاز میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا محفل کا حوال خالد وارسی کس ریپورٹ پہ سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں سفیران عامن کی طرف سے ایک مشہورے کا انعقاد کیا گیا یہ مشہورہ لندن سے آئے ہوئے مشہور شاعر قدیر منان اور مانچسٹر میں مقیم شاعر شکیل کمر کے اعزاز میں رکھا گیا اس موقع پر شاعر قدیر منان کی کتاب سخنور کی تقریب رونمائی بھی کی گئی اس تقریب سے یہ اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ثقافت سے اپنی تحذیر سے اور اپنی زبان سے بہت محبت کرتے ہیں گلاسکو سے محمد ازر، امتیاز علی گوھر اور طاہر بشیر سمید عدب سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے بھی اس مشہورے میں خصوصی شرکت کی اور اپنا کلام سنا کر داد وصول کی برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر محمد نفیس زکریہ نے وستی لندن میں بریٹش لائبریری میں لاہور لیٹریٹی فیسٹیول، ایل ایل ایف کے چوتھے آڈیشن کا افتتا کیا تقریب میں ایل ایف کے بانی اور سی ای او رازی احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پر فارم کیا تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس ریپورٹ میں لندن میں ہونے والے چوتھے لاہور لیٹریری فیسٹیول میں دنیا بارسی عدیبوں شورا اور اہل کلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے اس اقدام پر رازی احمد اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیچ کی جنہوں نے عظیم دانشوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہائی کمیشنر نے امید ظاہر کی کہ لاہور لیٹریری فیسٹیول عوامی گفتگو کے لیے مفید پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے ہم امید ظاہر کی طور پر رہا ہے وراثوری علیہ ورہاں 5th august 2019 where they are under siege for the last 83 days now but they have been suffering for decades there is a cycle of violence which repeats itself time and again and trust me it is not coming something from somebody who represents the government of Pakistan but I am referring to the documented accounts of these atrocities which have been documented and penned down by the international organizations all the members of the civil society and the international organizations and the organizations that are actually internationally recognized الاف شفق وقاس خان رکیب شاہ اور سابق گارڈین ایڈیٹر ایلن روس برگر شامل تھے پروگر کے آرگنیزر رازی احمد نے ہائی کمیشنر نفیز ذکریہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشنر کے حمایت سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں پروگر کے اقتطام پر سامی برادر قواز کی جانب سے شاندار محفل سمہ کا نقاد کیا گیا جیسے حاضرین نے بہت پسند کیا غلام حسین اوان 92 نیوز یوکے اور بلیٹن میں وقت تو ایک بریک کا آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ امریکہ میں پاکستانیوں کی معروف تنظیم پاکستانی امریکن کانگرس کے زیر احتمام ایک سے امینار کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانیوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر تبادلہی خیال کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں واشنٹن سے خورم شہزاد کی اس ریپورٹ میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی نمائندہ تنظیم پاکستانی امریکن کانگرس کے زیر احتمام واشنگٹن ڈی سی کی کانگرس بیلڈنگ میں سیمینار منقد ہوا جس میں کانگرس کے راکین سٹیٹ ڈپارمنٹ کے خصوصی نمائندے معروف سکالرز پاکستانی سفارت خانی کے علا حکام سمیت اہم شخصیات اور پاکستانی امریکن کانگرس کے اہم اہدداروں نے شرکت کی تقریب میں پاک امریکن تعلقات پاکستانیوں کے مسائلوں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو موضوع بحث بنایا گیا شروع کا کہنا تھا کہ اقوامی عالم کو پاکستان سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ترقی کی منازل تیہ کرے جو یہاں پر ایکڈیمی آتا ہے یہ تنک ٹینک سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے خیالات بتا کے جاتے ہیں ہمارے خیالات یہاں سے سن کے جاتے ہیں کمزگرم ہماری سوچ ان تک پہنچتی ہے ان کی سوچ ہمارا تک پہنچتی ہے اور اس کے علاوہ جو یہ ہم پر یہ ہم پر ہاؤس کی میمبر آتے ہیں میمبر آف کانگرس وہ بھی کمیونٹی کے آ کر اپنا پیغام دیتے ہیں جس سے کمیونٹی میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہم سٹریڈجی بنا سکتے ہیں کمیونٹیز کو بتا سکتے ہیں کیونکہ دے آر 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 کمیونٹی لیڈرز تو جب ہم ان کو بتائیں گے یہ سپریڈ آؤٹ کریں گے اور جتنا ہم لوگ اس چیز کو سپریڈ آؤٹ کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل اوڑین دنوں میں جس طرح کشمیر کا ایشو اٹھ رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے دیکھیں اس پرگام سے سب سے بڑا فائدہ سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ہم ایک بریش پیدا کرنا چاہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اور وہ بریش ایسا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً بیچ در اکسر اوخات ہم امریکنز کو بتاتے ہیں کہ ہمیں پیس لبین کنٹری سے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بتائیں کہ ہم کون ہیں weeks will pass and the FAA will just put the plane back in the air without any scrutiny they have the power to do that the only reason they wouldn't is from public pressure but they literally could do it in two weeks if they chose to but it's absolutely wrong and inappropriate پاکستانی امریکن کانگرس کی سجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ دیرینہ دوست اور ان کے باہمی تعلقات نہ صرف باہمی طور پر بلکہ خطے اور دنیا کے لئے بھی نہیت اہمیت کے حامل ہیں تقریب میں مقبضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ بھارتی سکورٹی فورسز کشمیر میں مظالم ڈھا رہی ہیں خواتین کی اسمدری کی جا رہی ہے تیرہ ہزار سے زائد لڑکوں کو اغوا کر کے انڈیا بھر کی جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے جو بھارتی پر آپ نے کانگریسمنٹ کو بریف کریں گے کہ یہاں ہے کہ یہاں ہے اور یہاں ہے کہ یہاں تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہے کہ یہاں سے 100 کانگریسمنٹ انہیں نے کشمیر پر ایک ایسا پرنسپل سٹینڈ لیا جو کشمیری عوام کی ترجمانی کرتا تھا کہ کشمیریوں سے آپ پوچھیں کہ وہاں پر حالات کیا ہے یعنی آپ کو تاجب ہوگا کہ ہمارے بہت امپورٹن سینیٹر میریلینڈ کے جو بیسے بائی دیوے ٹیکنیکلی اس پاکستانی امریکن چونکہ اس کی پیدائش کاراچے میں پیدا ہوئی تھی وہ ابھی دیہلی گیا وہ دیہلی میں اس نے کہا کہ میں تو سینہ کر جانا چاہتا ہوں اس کو اجازت نہیں ملی لیکن وہ جو اس کو اجازت نہیں ملی وہ کانگریشنل ہیئرنگ میں نمبر ون پوائنٹ تھا کہ اگر وہاں پر سب کچھ چیخ ٹاک ہے ایک آئیسے بندی کو جو امریکن لیجسلیٹر ہے جو پورے سٹیٹ کا سینیٹر ہے جو فارن ریجسل کی میٹے کا ممبر ہے اس کو اپنی اجازت نہیں دیتے ہیں there is something to hide شرکانی سزم کا اظہار کیا کہ تنظیم کے پلیٹ فارم سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے فروغ میں وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے خرم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن روس میں پاکستان اسوسییشن سینٹ پیٹرز برگ کے زیر احتمام یومیسیا کشمیر کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان سے آئے ہوئے وفد نے سینیٹر شبلی فراز کی قیالت میں حصوصی طور پر شرکت کی شاہد گممن کی یہ ریپورٹ دیکھئے پاکستان اسوسییشن سینٹ پیٹرز برگ کے زیر احتمام یومیسیا کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی میزبانی کے فرائے صدر پاکستان اسوسییشن سینٹ پیٹرز برگ جان محمد اور ڈاکٹر مختار نے سر انجام دیئے تقریب کے مہمانے خصوصی سینیٹرز شبلی فراز سینیٹرز جواد عباسی اور میر کبیر احمد ساہی تھے جبکہ پاکستان اسوسییشن روس کے صدر ملک شہباز اور ڈاکٹر زاہد علی خان کے علاوہ کمیونٹی کی کسی تعداد نے شرکت کی اپنے خطاب میں سینیٹر شبلی فراز کہنا تھا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اگر بھارت اپنے مضمون مضائم سے باز نہ آیا تو اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے راہ ہمار کروئے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس دوسرے راستے دیئے ہیں تقریب سے پاکستان اسوسییشن روس کے صدر ملک شہباز رزوان کنی اور داؤد شاہ نے بھی خطاب کیا شاہد گھومن نائن ٹیٹونیو سینٹ پیٹرزبرگ پاکستان ویلفیر سوسائیٹی سٹڈ گارڈز کے زیر احتمام تین نویمبر کو عظیم الشان محفلے میلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائناکات کیا جائے گا جس میں مولگ اسلام فقر سادات شاہ عبدالحق قادری اور مشہور سانا خان آبد حسین مسمومی پاکستان سے خصوص شرکت کریں گے منتظمین نے اہلہ اسلام سے اس روحانی میفلم شرکت کی پرزور اپیل کی ہے انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے تین نومبر بروز اتوار دو بجے دوپہر پاکستان ویلفیر سوسائیٹی کے زیر احتمام مسجد المدینہ سٹوٹ کارڈ بارک کنسٹ میں ایک عظیم الشان ملاد شریف پروگرام منقد کیا گیا ہے میں بحیثیت صدر پاکستان ویلفیر سوسائیٹی صدر مسجد المدینہ پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مقدس دن میں تشریف لاکر صحابہ ذرات حاصل کریں سید شاہ عبداللہ قادری صاحب اور ان کے ساتھ سنہان رسول عابد سین معصومی صاحب اور یورپ کی چان سید جعفر علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ سیوزر لینڈ سے سید علی جلانی تشریف لائیں گے آپ تمام اشکان رسول سے گزارش ہے آپ اس محفل روحانی میں شرکت کریں اور اپن دوست حباب کو ادافت دیں شکریہ سعادی عرب میں عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے صحافیوں کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ان کے کردار اور صحافتی امور کے انجام دہی کو خوب سرہا گیا سعودی دارالحکومت ریاس میں منعقد ہونے والی تقریب میں عوامی نیشنل پارٹی کے صادر ڈاکٹر مضامل نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی صحافیوں نے جس طرح پاک سعودی تعلقات کو مضبوط بنانے اور اپنی کمیونٹی کو سرگرمیوں کو نیشنل میڈیا کی زیند بنا کر تیارے غیر میں پاکستانیوں کی آواز بنتے ہیں ہم ان کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں اور جس طرح سعودی عرب بھر میں کشمیر کاؤز کے لیے اٹھنے والی ہر آواز صحافی برادری نے دنیا بھر کو دکھایا ہے اس سے بھی پوری پاکستانی کمیونٹی قدر کی نگاست دیکھتی ہے اے این پی اے سینئر رہنما ظہور احمد لالا نے کہا کہ کشمیر ہمارے وجود کا حصہ ہے اور ہم کشمیری قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور آزادی کا سورج تلو ہونے تک جدوجہد جاری رکھیں گے تقریب سے ایرام خان گوھر خان ساجد خان حبیب یونس اور دیگر نے بھی اظہارے خیال کیا علمناک ٹرین حادثے پر متحدہ عرب امارات میں موقیم نون لگی رہنماوں نے شیخ رشید کے استیفے کے ساتھ ساتھ عمران خان کے استیفے کا بھی مطالبہ کر دیا میمبر قومی اسمبلی احسان الحق باجوا اور مسلم لگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل اور دیگر کا کہنا ہے کہ ٹرین حادثے میں جام بھاک ہونے والوں کے لوہہکین کو سبر و جمیل عطاف فرمائے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے سید مدسر خوشنود سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو سناتے ہیں ٹرین کا ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑا حاصل ہوا ہے جس طرح ہمیں اطلاع مر رہی ہیں کہ تقریباً سو کے قریب لوگ جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لوہہکین کو سبر و جمیل عطا فرمائے تو یہ بیان بازی کر رہے تھے اس جگہ پر موجود بھی نہیں تھے کہ سلنڈر اور جو اپنا پسنجلز ہیں ان کی گلتی ہے اس طرح کے بیان دے رہے تھے تو یہ نامناسب ان چیزوں سے کوش شک و شبات پائے جا رہے ہیں کہ مولانا جس طرح سے آزادی مارچ کو لے کے جا رہے تھے آج ان کا جلسہ تھا اس کو بھی سبوتار کرنے کا یہ بھی سوچنا چاہیے اس کو بھی ہم پسے پوچھتے نہیں رکھ سکتے کہ اس سے بھی توجہ ہٹانے کی یہ سازش ہو سکتی ہے اور بولیٹن میں وقت تو ایک بریکہ آپ رہیے نائنٹی ٹو نیوز ہیوکے کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی آزادی مارچ کی قیادت کو باؤنسر گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سارے بیروزگار اور سیاستی یتیم جمع ہو گئے ہیں سیاست کا بارمہ کھلاڑی انہیں اکسا رہا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے عمران خان تمہیں جیلوں میں ڈلوائے گا ان شوروں نے ملک کو لوٹا ہے وزیراعظم عمران خان کی آزادی مارچ کی قیادت کو باؤنسر ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتا ہے ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے ازادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد لوگوں کو پتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اصل اصل مقصد یہ سب یہ گلدستہ جو کٹھا ہوا ہے ادھر وہ اچھکزہی بھی آ گیا ہے بلوچستان سے اس کو پوچھے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو تم تو سارا وقت جی یو آئی کی مخالفت کرتے تھے یہ وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام کو استعمال کرتے تھے اقتدار لینے کے لیے یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے اس لیے سب بے روزگارے کٹھے ہو گئے ہیں جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بشک بیٹھے ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لیے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں سب اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس سطح کی اس کرپشن ہوئی اس ملک میں ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آجا نہیں ہے اور اب کچھ بات آزادی مارچ کی نظرین اسلام آباد میں میدان سچ چکا ہے آزادی مارچ کے شرکہ پشاور موڑ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور آزادی مارچ کے شرکہ نے مالانا بلغفور ہیدری کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی ہے مولانا فضل رحمان سوید جیو آئی فے کی قیادت کنٹینر پر موجود ہے مولانا فضل رحمان آج آئندہ کے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے اسے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے فیاض محمود وہاں موجود ہیں فیاض محمود بتائیے گا آپ جلسہ گاہ میں موجود ہیں جلسے کے انتظامات کیا دیکھتے ہیں اور کون کون خطاب کرے گا جس وقت جو جلسہ گاہ ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے اور اس وقت مولانا فضل رحمان اور جو دیگر جماعتوں کے قائدین ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت جو جلسہ گاہ کی صرفتحال ہے انتظامات کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ جمعیت اسلام کی جو زیلی تنظیم انسار الاسلام کے جو رضاقاران ہیں انہوں نے سبھالی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو سیکیورٹی فرائز بہت سر انجام دے رہے ہیں جہاں پر کارکنوں کو آگے آنے سے روکا جا رہا ہے آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پر مولانا عبدالغفور حیدری کی امامت میں جماعت بھی کروائی گئی تھی اس کے بعد اب جو دیگر جو جماعتوں کے قائدین ہیں وہ پہنچنا شروع ہوئے ہیں اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے کچھ دیر قبل پرویز رشید پہنچے جن کا تعلق پاکستان مسلم ریق نون سے ہے اور ہمارے جو ذرائے ہیں ہمارے ذرائے نے بتایا کہ شہباز شریف آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے اور وہ خطاب کریں گے اس وقت مسلم ریق نون کا شہباز شریف کی رہائی گاہ پر ایک اہم اجلاس بھی جاری ہے جس میں لاحے عمل تیار کیا جا رہا ہے اور شہباز شریف اس جلسہ اگرہ میں کیا تقریب کریں گے اس کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے سٹیج کی صورتحال دیکھی جائے تو اس وقت جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن جماعتوں کی وہ اس وقت موجود ہیں مولانا فضل الرحمن بھی یہاں پر موجود ہیں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد آج یہاں پر اکٹھی کرنے میں کامیاب ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو فلیگز ہیں وہ جے یو آئی فے کے زیادہ ہیں اس کے علاوہ مسلم ریق نون پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی اور دیگر جماعتوں کے کارکن یہاں پر اکٹھے ہیں حکومت مخالف نعرے بازی کی جا رہی ہے اور ایک بڑا پنڈال یہ ایچ جو پشاور موڑ کا ایک بڑا گراؤن تھا اس کے ساتھ وہ اس میں یہ جلسہ گاہ کے انظامات تھے لیکن کشمیر ہائی وے پر بھی اب لوگ موجود ہیں اور یہ جلسہ گاہ کشمیر ہائی وے تک پھیل چکا ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں دو مختلف نئرز بنائی کی ہے آگے انسان الاسلام کے رضا قرآن بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو پیچھے ورکرز جو کراچی سے چلنے والا جو مارچ تھا اس میں وہاں پہنچے اور دیگر جو علاقوں دے آنے والے یہاں پر کارکن بھی موجود ہیں تو اب سے کچھ ہی دیر بعد مولانا فضل الرحمان بھی اہم خطاب کریں گے اور وہ آئندہ کا لاحے عمل بھی بتائیں گے کہ آیا آیا کہ انہوں نے یہاں پر بیٹھنا ہے یا آزادی مارچ کا اختصام ہوگا یا پھر ڈی چوہ کی طرف موف کرنا ہے اور موف کرنا ہے تو کب کرنا ہے یہ ان سوالوں کے جواب اب سے کچھ ہی دیر بعد مولانا فضل الرحمان اپنے اہم ترین خطاب میں دیں گے مولانا فضل الرحمان اس وقت موجود ہے محمود خان اشک زہیبی سٹیج پر موجود ہے اور مسلم لیگ نون کے شہباز شریف کی آمد کتنی دیر تک کچھ وقت ہے شہباز شریف کی آمد کا انتظار ہے ہماری ذرائع سے جو بات ہوئی ہے ان کے مطابق اس وقت بھی اجلاس جاری ہے شہباز شریف کی رہائشگاہ پر اور شہباز شریف کیا تقریب کریں گے ان کے جو پوائنٹ سے ان کو حتمی شکل دی جارہی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے مارچ میں جلسے میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا اب کراؤڈ یہاں پر موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون فیصلہ کرے گی کہ ان کا آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا پرویز رشید یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو دیگر مسلم لیگ کی قائدین ہیں وہ پہنچ رہے ہیں یہ جیسے ہی ان کو گرین سگنل دے گے شہباز شریف اپنی رہائش گاہ سے یہاں پر پہنچ رہے گے بہت شکریہ فیاض محمود اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ناظرین ازادی مارچ اور کنٹینرز ساتھ ساتھ ہیں جیو آئی فے نے اسلام آباد کے پشاور موڑ پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے شہر کی اہم شہرہیں بدستور بند ہیں میٹرو بس بھی نہیں چل رہی اور آپ کو بتائیں کہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات اسلام آباد سے مریم ملک کی اس ریپورٹ میں دیکھئے مولانا فضل الرحمان کا ازادی مارچ اسلام آباد کنٹینروں کے شہر میں تبدیل فیضباد انٹرچنج ڈی چوک کشمیر ہائیوے سمیت اہم شہرہوں پر کنٹینرز کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر لوگوں کو اپنے کاروبار اور دفصے تک پہنچنا عذاب بن گیا جڑوا شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سرویز بھی تحال موتل ہے پابلک ٹرانسپورٹ بھی معمول سے کم نظر آ رہی ہے لوگ میلوں پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں سارے راستے بند ہیں اب ایک سرنگ سے ملے ہم سے ادھر سے بہت مشکل سے نکل آئے باقی جدر بھی جائیں گے ہاتھ ادھر کنٹینر لگے ہیں راستوں کی بندش کے پیش نظر انتظامیہ کے جانب سے ٹریفک کے لئے متبادل انتظامات کے دعوے بھی کیے گئے ہیں تاہم عوام کو ٹریفک پولیس کے انتظامات کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ماریا مالک نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد کرپشن زدہ چہرے آج ایک کنٹینر پاری کٹھے ہوں گے معاملے خصوصی فردوس آشکیوان کی تنقید کہتی ہیں کہ اقتدار کے نشے سے محروم ٹولے کے راستے میں کوئی رکاوت کھڑی نہیں کی انہیں فائیو سٹار سہولیات فراہم کی ہیں جمہوریت کا پرچار کرنے والے جمہوری حکومت کو گرانے نکلے ہیں پہلا آزادی مارچ ہے جو کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے ہو رہا ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ ہم یہ مداری گھر ڈکڈکی پہ جانے والے اور تمام اداکار سیاسی جتنے بھی اداکار آج سٹیج سجا کے اداکاری کریں گے ہماری ان پہ نگاہ ہے جن کی نگاہ اسلام سے زیادہ اسلام آباد پہ تھی آج وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اب دیکھنا ہے کہ وہ بائیس نمبر بنگلے سے اپنی نظر کو ہٹا کے تو وہ یہ عوام کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں ان کو روکا گیا ہے کیوں کہیں کسی جگہ نہ کوئی لوگوں کی نکل و حرکت پہ ہم نے پبندی لگائی ہے ہم آپ کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری کو نباہ رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر ہماری نادان اپوزیشن یہ پہلا ازادی مارچ اور درنہ ہے یا آبکا ہے جو کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے مارچ ہو رہا ہے دنیا میں حکومتوں کے خلاف کرپشن کے خلاف اتجاج ہو رہا ہے اور یہاں کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے اتجاجی مارچ ہو رہا ہے تاہین عدالت میں ایک شوکاس نوٹس پر معافی قبول دوسرا نوٹس جاری فرداس عاشق آوان کے خلاف ہائی کوٹ نے کریمینل کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے کہا کہ ججز کی ذات کی حد تک معافی قبول کر سکتے ہیں کیس پر اثر انداز ہونے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا فرداس عاشق آوان کو مطمئن کرنا ہوگا کہ انہوں نے جان بوچ کر ایسا نہیں کیا تفصیلات فیاض محمود کی اس ریپورٹ میں فرداس عاشق آوان کے خلاف توہین عدالت کے شوکاس نوٹس پر سمات معاون خصوصی اطلاعات اسلامباد ہائی کوٹ میں پیش چیف جسٹس کا فرداس عاشق آوان سے طویل مقالمہ کہا آپ اہم عہدے پر فائز ہیں میری ذات کے بارے میں جو بھی کہیں مجھے پرواہ نہیں آپ نے زیر سمات مقدمے پر بات کی جس سے فیڈ ٹرائل کا حق متاثر ہوا ہے وزیراعظم عمران خان قانون کی بالدسی پر ہمارے ساتھ ہے یقین ہے انہوں نے آپ کو ایسا کہنے کا نہیں کہا ہوگا فرداس عاشق آوان نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی بولی عدلیہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتی چیف جسٹس نے کہا آپ کو شوکاس نوٹس جاری نہیں کرنا تھا صرف یہ دکھانے کے لیے بلائے کہ آپ نے کیا کیا مجھ اس عدالت کے ججز پر فخر ہے ہم چھٹی کے دن بھی شہریوں کو سننے کے پابند ہیں عدالت نے عدلیہ کے حوالے سے متنازہ بیان کی حد تک فرداس عاشق آوان کی موفی قبول کر لی لیکن کیس پر اثر انداز ہونے پر نیا شوکاس نوٹس بھی جاری کر دیا یہ بھی واضح کیا کہ عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آپ کی گفتگو کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں تھی عدالت نے فرداس عاشق آوان کو دوبارہ پانچ نومبر کو طلب کرتے ہوئے تحریری جواب بھی مانگ لیا لیاقت پور تیز گام ایکسپریس حادثے کی تحقیقات میں اہم پیشرفت سامنے آگئی تحقیقاتی ٹیموں نے پھٹنے والا ممکنہ سیلنڈر ڈھونڈ نکالا ہے ذرائق کے مطابق سیلنڈر تیز گام ایکسپریس کی متاثر ہونے والی تیرہ نمبر بوگی میں سے ملا ہے تحقیقاتی ٹیموں نے اسے اپنی تحویل میں لے کر تجزیہ کے لیے لاہور روانہ کر دیا ہے کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور ابتدائی جو اطلاعات بتا رہی تھیں کہ وہ سیلنڈر پھٹنے سے آگ لگی تھی تو ابھی تحقیقاتی ٹیموں نے پھٹنے والا ممکنہ سیلنڈر ڈھونڈ نکالا ہے ذرائق کے مطابق سیلنڈر تیز گام ایکسپریس کی متاثر ہونے والی تیرہ نمبر بوگی سے ملا ہے کل جو دو سیلنڈر ملے تھے وہ پھٹے ہوئے نہیں تھے حالانکہ اس میں سے ایک گیس لیک ہوئی تھی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زہیر عباس سے زہیر عباس اب تک کی تحقیقات میں کیا حقائق سامنے آئے جو اطلاعی تحقیقات ہے اس میں جو چیز سامنے آئی ہے تحقیقاتی ٹیموں نے آج صبح جو ممکنہ طور پر پھٹنے والا سیلنڈر ہے وہ بوگی نمبر تیرہ سے کلاش کیا ہے اس سیلنڈر کی حالت دیکھی جا سکتی کہ کتنا تباہ حال یہ سیلنڈر ہے تیکیقاتی ٹیم کی جانت سے یہی خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو آتش ندگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی سراولپنڈی جانے والی تیز گام ایسپریس میں وہ ممکنہ طور پر اسی سیلنڈر کے پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں چوہتر ٹیم پی جانے جو ہیں ان کا زیان ہوا جبکہ درجلوں افراد جو ہے اس افسوسناک آتے میں زخمی ہو رہی ہے یہ جو سیلنڈر پلاش کیا گیا اس کو تیجیہ کیلئے لاہور بھیجوا دیا گیا اور اس سے سیلنڈر کی جو رپورٹ آئے گی اس کو اکمی جو انکوائری رپورٹ ہے اس کا حصہ بنایا جائے گا جس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ اس حادثے کا اصل خبب کیا تھا تیکیقاتی ٹیموں کی جانت سے دیگر جو خدشیں ظاہر کیا جا رہے ہیں کچھ اینی شاہد دین نے یہ کہا تھا کہ اس حادثے کی جو وجہ ہے وہ شارٹ سرکڑ تھا اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی انکوائری کا سلسلہ جا رہی ہے تاہم یہ انکوائری جب آخری مراحل میں داخل ہو گیا اور اس کی جو حصمی انکوائری رپورٹ آئے گی اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آتش غدگی کی اصل وجہ کیا تھی تاہم جو ممکنا طور پر سلندر پھٹنے کی تدائی طور پر وجہ بیان کی جا رہی ہے اور انکوائری میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ سلندر پھٹنے کی وجہ سے یہ سوسناک واقعہ پیش آیا تھا تو تدائی طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ سلندر پھٹنے کی وجہ سے ہی اتنا بڑا آستہ جو ہے وہ رونما ہوا تھا زہیر عباس یہ بھی بتائے گا کہ جو یہ مل گیا ہے سلندر تو مل گیا ہے تحقیقات کی مطابق یہ بھی پتا چلا کہ یہ سلندر اس کے اندر پھٹا ہے اس سے پہلے جو دو سلندر وہاں سے ملے تھے ان سلندر کے بارے میں کیا تحقیقات اندو نے کیا کیا ریپورٹ سامنے آئی ہے کیا وہ بھی ٹرین کے اندر سے ملے تھے کہا یہی جا رہا ہے کہ بلی جی جماعت کے عراقین جب اس ٹرین میں سوار ہوئے تھے تو ان کی اس طرح سے تلاشی نہیں لی گئی تھی کیونکہ مذہبی ایک فیکٹر تھا اس کی وجہ سے جو عملے نے بھی مبینہ طور پر غفلت کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس طرح سے چیکنگ نہیں کی گئی کیونکہ جو سلندر ہے ان میں گیس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جو ابھی جو سلندر ملا ہے جو پھٹا ہوا ہے اسے تحقیقات کے لیے لاہور بھیجوا دیا گیا ہے زہیر بھاس آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ اور بلیٹن میں وقت تو ایک بریک کا آپ رہیے رائنٹی ٹو نیوز کیوں کے کے ساتھ شارجہ کے پاکستان سوشل سینٹر میں نیاب لمحے کے عنوان سے سروں کی محفل سجائی گئی معروف پاکستانی گلوکار نسیم علی صدیقی نے غزلے سنا کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا محفلے غزلے محفل کا احتمام معروف صحفی سجاد اکبر خان نے کیا پرترنم محفل میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی اپنی فیملیز کے ساتھ شریک ہوئی اور نسیم علی صدیقی کو ان کی پروفارمس پر دل کھول کر داد دی اس موقع پر تقریب کے مزبان سجاد اکبر خان کا نائٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دیارے غیر میں مقیم پاکستان کی نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے روشنات کرانے کے لیے اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے ہماری جو پہچان جو ہے بہت سارے جو ینگ جرنیشن ہیں جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے اور جس طرح سے آج آپ نے سنا اور جس طرح سے پاکستان لوگ ورثا کہ یہ بہت زبردست آرٹسٹ ہیں انہوں نے جس طرح پروفارم کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ریگولر ہونے چاہیے اور پاکستانی سوشل سنٹر شارجہ میں آج یہاں پہ بھی ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ دبائی میں بھی اسی طریقے سے کنٹینیو پروگرام رہنے چاہیے صدر پاکستان سوشل سنٹر شارجہ خالد حسین چودری کے اس موقعے پر کہنا تھا کہ آج کی شام بہت خاص تھی اپنے کلچر کی ترویج کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ضروری ہے لوک ورثہ کے معروف غزل گائک نصیم علی صدیقی نے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں اپنی کمیونٹی سے بہت پیار ملا انہیں گنگنا کر اپنا بیغام بھی دیا سب سے پہلے میری طرف سے 92 چینل اور تمام جو منیجمنٹ ہے اس کو سلام میں بہت خوش ہوں جی اس سے پہلے بھی میں پچھلے سال بھی آیا تھا اور بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یہاں پہ عوام بہت زیادہ پیار کرتی ہے خاص طور پر ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے پاکستان کی تو بہت زیادہ خوش ہوں میں اپنے خصوصی جنرل سیکٹری مسلم لیگ نون یو اے ای گلام مصطفی مغل کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فنکار لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں موسیقی روح کی غزا ہے اس زبردست پروگرام کے نقاط پر انتظامیہ مبارک بات کی مستحق ہے جو فنکار ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹنشن کے دور میں جب فنکار اپنی کوئی بھی قطع سناتا ہے اس کو دار دینے چاہیے اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحت اور ہیلتھ بہتر رہتی ہے اور ایکٹیوٹی میں روز مرا کے جو ایکٹیوٹی ہے تقریب میں سابق جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر گلف راجہ راشد دلی پیپلز پارٹی گلف کے صدر میاں مونیر ہانس راجہ سرفراز احمد پاکستان پیپلز پارٹی یو اے ای کے جنرل سیکٹری زلفکار مغل مسلم لیگی رہنمہ عبدالوحید پال راجہ شاہد اقوال راجہ عبدالرحمن اور معروف بزنسمن جمیل اساخ نے خصوصی شرکت کی تقریب کے آخر میں مہمانوں کو تارفی شیلڈ سے بھی نواز آ گیا کیمرا ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود شارجہ متحدہ بمارات اور اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخوار رہنے کے لیے وزٹ کیجئے باوصور کب سائٹ نائٹی ٹو نیوز ایچڈی ڈارٹ ٹی وی تو دیکھتے رہیے نائٹی ٹو نیوز پی اوکے